ای نو میں کافی انکنسسٹنٹ ہوا ہوں اور یہ ویڈیو کافی ٹائم کے بعد آ رہی ہے ایچولی لازٹ منت میں کافی بزی تھا ایک دو کام تھے جن کے ویسے مجھے لاہور جانا پڑا ہیر اس بارے میں کسی اور دن بات کریں گے والا آج کی ویڈیو میں ون 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 باتیں ہوں گی اور اس ویڈیو کا بنانے کی دو مین ریزنز ہیں فرسٹ ریزن یہ ہے کہ مجھے آپ سب کا تینکیو کرنا تھا کیونکہ میری جو لاسٹ ہنزہ سیریز تھی اس پر آپ لوگوں نے اتنا پیار دکھایا کہ یار ایم ریلی گریٹفل ای ریمیبر میری ہنزہ سیریز سٹارٹ ہونے سے پہلے میرے چینل پر اراؤنڈ سیونٹی سیونٹی ٹو سبسکرائبرز تھے اور ابھی کرنٹی میرے چینل پر اراؤنڈ فور ہنڈرڈ سبسکرائبرز ہیں ای نو یہ نمبرز کافی زیادہ نہیں ہیں لیکن میرے لیے بہت میٹر کرتے ہیں یار آپ کی زندگی میں تھوڑے لوگ ہوں لیکن آپ سے پیار کرنے والے ہوں تو آپ کے لیے کافی ہیں اس ویڈیو کو بنانے کی سیکنڈ ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھ سے کافی سارے کوششنز کیے تھے تو انڈیوجیلی کومنٹ میں ہر کوششن کا آنسر کرنا کافی مشکل تھا تو ہی تھوڑ کہ اس کو بر ایک میں ویڈیو بنا لیتا ہوں تاکہ آپ کے جو کوششنز ہیں وہن کے بھی آپ کو آنسرز بن جائیں گے اور کچھ میری سجیشنز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی پہلے بہت کر لیتے ہیں کوششنز کی تو جو سب سے زیادہ کوششن مجھ سے لوگوں نے پوچھا تھا وہ یہ ہے کہ آپ YBRG اور 150 کا کمپاریزن بتائیں کون سی بائک زیادہ اچھی ہے یا ٹو بی آنسٹ YBRG اور سزوکی 150 دونوں بائک کمال کی ہیں آپ دونوں بائک ہر جگہ لے کے جا سکتے ہیں اور دونوں بائک آف روڈنگ کے لیے زبر داست ہیں پرسنلی مجھے YBRG زیادہ پسند ہے اس لیے کہ اس کی تھوڑی سپورٹی اور آف روڈ لک ہے جو مجھے کافی اٹریکٹ کرتی ہے اگر آپ پاور کی بات کریں سپیسیفک تو جی ایس ون پفٹی میں تھوڑی سی زیادہ YBR سے پاور ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وائی بی آر میں آپ انڈر پاور فیل کریں گے وائی بی آر ہر جگہ پہ جاتا ہے تو آپ کے پاس جی ایس ون پفٹی ہو یا وائی بی آر ہو ایساچ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹورنگ کے لیے دونوں بائک زبر دست ہیں یعر اگر کمفرٹ کی بات کریں تو پرسنلی میں نے دونوں بائک چلائے ہیں تو مجھے وائی بی آر جی تھوڑا زیادہ کمفرٹ ایپر لگا تھا اس لیے میں وائی بی آر جی یوز کرتا ہوں ایک کوششن کی وجہ سے کافی کنفیشن تھی کیونکہ ٹور میں میں نے آپ کو ویڈیوز میں دکھایا تھا کہ ایک دو جگہیں تھی جیسے بابو سر ٹاپ اور جن ہم لوگ خنجراب جا رہے تھے ہم نے اپنے بائک سے فلٹر ریموف کیے تھے تو کافی سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر ہم فلٹر ریموف نہ کریں تو وائی بی آر جی وہاں پہ نہیں جا سکتا تو یہ میں کلیر کر دیتا ہوں یہ فلٹر ہم لوگوں نے اس لیے ریموف کیے تھے کہ ہمیں ایک ایک ایکسٹر بوسٹ چاہیے تھا اگر آپ لوگ فلٹر نہ بھی ریموف کریں تو ایسا کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے فلٹر کے ساتھ بائک ہر جگہ پہ جا سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ فلٹر بائک میں ہوگا تو آپ کا بائک کہیں پہ جائے گا ہی نہیں یا آپ انڈر پاور فیل کریں گے بس ایک ایکسٹر بوسٹ کے لیے ہم لوگوں نے فلٹر ریموف کیے تھے تو فلٹر کے ساتھ بائی بی آر جی ہر جگہ پہ جائے گا کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ ٹور کی ڈیٹس اور منت بتائیں یار ابھی ڈیٹ اگزیکٹ تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن ہم نے ٹور سٹارٹ کیا تھا انڈ آف اکٹوبر میں اور سٹارٹ آف اومور میں ہم واپس آئے تھے اور یہ جو ٹائم ہے وہ آپ کو میری ویڈیو سے بھی آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ یہ ٹائم ہنزہ میں آٹم سیزن ہوتا ہے اور یار کمال کا سیزن ہے آٹم ہنزہ میں اور اسپیشلی میں تو لازمی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ آٹم میں ہنزہ لازمی پلان کریں کیونکہ آٹم میں آپ کو ہر چیز بالکل ییلو ملے گی اور ایون اگر آپ آٹم کے بھی بات جاتے ہیں تو وہاں پہ آٹم کے بعد اورنج کلرز آتے ہیں دونوں سیزنز کمال کے ہیں وہاں پہ ایڈیٹ کے لیے میں کون سا سافتویر یوز کرتا ہوں تو یار موسٹلی میں اڈوب پریمیر پرو ہی یوز کرتا ہوں لیکن اگر میں کنی ٹرائیول کر رہا ہوں یا میرے پاس ٹائم شاٹ ہے یا کوئی ایسا سنیریو جس میں مجھے فون کے اوپر ہی ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے تو فون پہ ویڈیو ایڈٹ کے لیے میں وی این یوز کرتا ہوں جو کافی کنوینیٹ ہے اور مجھے تو کافی پسند بھی ہے کافی سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ نیکس ٹرپ میں ہم آپ کو جوائن کر سکتے ہیں تو یار اے سچ میں نے کچھ چیز پلان تو نہیں کی لیکن اگر آپ لوگ میرے گھر کے قریب رہتے ہیں یا میری سٹی سے ہیں تو موسٹ ویلکم ہم لوگ ٹرپ ایک ساتھ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو میرے انسٹاگرام کا ہینڈل مل جائے گا تو آپ مجھے انسٹاگرام پر میسیج کر لیں ہم وہاں پر ڈسکس کر سکتے ہیں میری کچھ سیزیشنز ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا یار فرسٹ آف آل اگر آپ ہنزہ کا پلان کریں ہیں تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ آٹم میں پلان کریں کیونکہ آٹم کمال کا ہے ہنزہ کا ہنزہ کا جو مین بزار ہے وہ کریم آباد ہے کریم آباد is like mall road جیسے مری میں mall road ہے ویسے ہنزہ میں کریم آباد ہے تو اگر آپ لوگ کریم آباد میں سٹیک کا پلان کر رہے ہیں تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کریم آباد سے ہرڈلی پندرہ سے بیس منٹ کی ڈرائیو ہے اور ایک سپورٹ ہے جس کا نام ہے دویکر ایگل نیسٹ بھی سیم سپورٹ کو بولتے ہیں تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا اگر آپ نے کریم آباد میں سٹیک کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ دویکر ایگل نیسٹ میں سٹیک کریں کیونکہ وہ بالکل ماؤنٹین ٹاپ ہے اور وہاں سے آپ کو پورے ہنزہ کا ویو ملتا ہے کمال کی جگہ ہے اور کریم آباد سے ہرڈلی بیس سے پچیس منٹ میں آپ لوگ پہنچ جائیں گے کوئی اتنی لمبی ڈرائیو بھی نہیں ہے لیکن وہ سپورٹ اتنا خوبصورت ہے اسپیشلی سن رائز اور سن سیٹ یہ دو ٹائم وہاں پہ کمال کا سین ہے جو ٹور تھا وہ تو ہم لوگوں نے کافی انجوئے کیا ہے اور ایس اچھ ہمیں کوئی بھی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑی صرف لاس ڈے کے اوپر آگے تھوڑی دیر کے لیے ارسلان کی جو کلچ پلٹ سین وہ گرم ہوئی تھی لیکن وہ بھی بعد میں ٹھیک ہو گئی تھی لیکن اگر آپ لوگ ٹور کر رہے ہیں اور اسپیشلی بائک پہ تو جو ٹول کٹ ہے وہ آپ کے پاس کمپلیٹ ہونی چاہیے اسپیشلی جو پنکچر کا سمان ہے وہ مست آپ نے ساتھ کیری کرنا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ لوگ نورت میں رائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو کافی سارے پیچز ایسے آتے ہیں ایون ہنڈر ہنڈر ون ففٹی کلومیٹرز اس تک بھی آپ کو کوئی شاپ نہیں ملتی اسپیشلی جیسے آپ لوگ خنجراب جا رہے ہیں تو خنجراب سوست کے بعد خنجراب تک کوئی بھی شاپ نہیں ہے تو اگر ایسے کسی آپ سینیریو میں ہیں اور آپ کو بائک پنکچر ہو جائے تو ایٹلیس آپ کے پاس پنکچر کیٹ اور بیسک ٹولز ہوں گے تو آپ کسی ایسے سپورٹ تک پہنچ جائیں گے جہاں پہ آپ کا بائک ٹھیک ہو سکے اگر آپ کے پاس ٹولز نہیں ہیں تو پھر کافی مسئلہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو زیادہ سٹریچ نہیں کریں گے آپ لوگوں کے جو کوششن سے ان کے بھی میں نے انسر کر دی اور جو میری سجیشنز تھی وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں تو that's all for today